ان کے ایڈوانس کو لیڈ کرنے کے لیے ان کے ریکی دستے کے تین آئی سی وی بی ایم پی ٹو آگے بڑھ رہے ہیں بائے والے دونوں بی ایم پی ٹین میٹر شارٹ سپین بریج سسٹم تتھا سروتر بریجنگ سسٹم کے دوارہ رکاوٹ کو پار کرے گا ایوہم داہنے والا بی ایم پی موڈلر بریج کا استعمال کرتے ہوئے آنے والی رکاوٹ کو پار کرے گا موڈلر بریج کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی لمبائی ضرورت کے انصار بڑھائی یا گھٹائی جا سکتی ہے سامنے اور تھوڑا بائیں اور بائیں ایک چھالیس میٹر اور داہینے چودہ میٹر کا بریج بی ایم پی ٹو بائیں والے چھالیس میٹر کے بریج کو پار کرے گا جو کی آتحاسک طور پر یدھا بھیاس میں پہلی بار کیا جا رہا ہے یہ سارے بریجنگ سسٹم بھارتی ہے تھل سینہ کی اچھ کامبائٹ انجینئرنگ قابلیت کا بہترین اداہرن ہے اب آپ اپنا دھیان بائیں لے جائیں جہاں رکھی دستے کی سوچنا کے آدھار پر آمد اور میکنائز انفنٹری کی ٹکڑیاں آگے بڑھتی نظر آئیں گی اس میں شامل سارت انفنٹری کامبائٹ ویہیکل بی ایم پی ٹو تین کرو اور سات سینکو کو پورے کامبائٹ روڈ کے ساتھ یودک شدر میں لے جانے کی شمدہ رکھتا ہے اس کے اوپر انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل لانچر ستھاپت ہیں جو شکتشالی کانکورز مسائل فائر کرنے کی قابلیت پردان کرتا ہے اس کے علاوہ تیس ملی میٹر کینن بھی لگی ہے جو تیور گتی سے بھیشن گولی باری کرنے میں سکشم ہے یہ بی ایم پی اپنی فائر پوزیشن کو اختیار کرتے ہی پہلے تیس ملی میٹر کینن اور پھر انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل کے سٹی پرہارشی دشمن کے ٹارگیٹ گروپ ٹین کو دھست کریں گے اپنا دھیان بائیں طرف لے جائیں جہاں بی ایم پی ٹو ٹارگیٹ گروپ ٹین پر تیس ملی میٹر کینن سے فائر کر رہا ہے جا دی آپڑوں کو اممو ویڈیو ٹی بھول لے گیلا تیبی آمو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریبا کو جما بھی بولون تو رہی